اس شخصیت نے مرتب کیا ہے جس کے کئی اقوال اقوال زرنی کے طور پر کتنی پیاری بات فرمائی تھی حضر شیخ علیہ السلام نے ہر انسان کا ایک انسان کا گھر ہوتا ہے اور ایک گھر آنا گھر اور گھر آنا مثال کے طور پر میرا بیٹا حمزہ اور میرا پوتا سید محمد یہ میرا گھر ہے اور میرا پورا خاندان جس میں میں بھی شامل ہوں میرا پورا خاندان گھر آنا ہے تو شیخ علیہ السلام کے گھر آنے سے تو میں تعلق رکھتا ہوں مگر سید محمد اور حمزہ آشراو شیخ علیہ السلام کا گھر آنے یاد رکھنا اور بہت سارے اقوالیں ضروری ہیں جنہیں میں تنگیے وقت کی وجہ سے نہیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ دوسری بات بھی بڑی پیاری کہی تھی حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا بچپن دیکھنا آئے میرا بچپن میں موہ پہ بولنا ہوں میں تو موہی پہ بولتا ہوں پی پیجے تو بولتے ہی نہیں میرا بچپن دیکھنا ہے تو میرے پوتے سید محمد کو دیکھو شیخ علیہ السلام کا بچپن دیکھنا ہے تو ان کے پوتے سید محمد کو دیکھو اور سید سید محمد کو دیکھو اور میرے پوتے سید محمد کا پوراپا دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھو بہت بلی بات کہی تھی میں نے بتایا نا نہ زبان سے کبھی غلط نکلا نہ قلم سے نکلا سامنے میں پچیس سال لگ جائے یہ ہو سکتا ہے یہ حضرت کے قول ہیں اب میں حضرت کے چار شیر جو میں نے عزیز الخضر قررت العین فرزندِ آخوشی حضور صفر اسلام سید حمدہ آشرف نے مجھے چار شیر حضرت کے سنائے تو یہ قلم سے نکلا ہوا شیر نہیں ہے جیسے لگتا ہے کہ دل سے نکلا میں آپ کو شیر کروں گا اندر کی بات لوگ کم بتاتے ہیں میں اندر کی بات بتاتا ہوں فرماتے ہیں آنے سے تیرے یہ سید حمدہ آشرف کے باتے میں بولنا ہے حضرت آنے سے تیرے آیا سویرہ میرے گھر میں آنے سے تیرے آیا سویرہ میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب دے دیا گھر ہی میں سب دے دیا سب دیا جو ان کے پاس ہوگا وہی تو دیا سبحان اللہ حمدہ آشرف صاحب کو چاہیے کہ رب کریم کی بارگاہ میں شکرانات آگر ہیں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ہمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو شکرانات شکرانات ہمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو یا رب کبھی یا رب کبھی آئے نہ اندھیرہ میرے گھر میں ہمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو یا رب کبھی آئے اندھیرہ میرے گھر میں کیا فکرِ حوادیس اے زمانے کی اتھر پتھر اچھے دن کے وادے پریبار پرستی کیا فکرِ حوادیس اگر تیرے کرم سے اگر تیرے کرم سے رحمت تا رہے تیری بصیرہ میرے گھر میں تخلص حضر اختر فرماتے ہیں اختر میرے مولا کی ینایت سے عجب کیا اختر میرے مولا کی ینایت پر حیرت کیا تجرب کیا عجب کیا ہو اپنے کرم خوب گھنیرہ میرے گھر میں تو بھائیہ میری قرآنی رگ جو تھی وہ بھی پھڑ گی تو حضرت سے اپنے کو پیچھے رکھنے کے لیے انہوں چار سے گئے میں نے تین دے چاہتے پیچھے پیچھے رہوں اور برابر کے گمان سے اللہ بچائے اب میں نے کیا کہا فرزند کو آغوش میں لے کر دعا فرزند کو آغوش میں لے کر دعا میری کچھ میرا نہیں آقا سب تیرہ میرے گھر میں کچھ میرا نہیں آقا سب تیرہ میرے گھر میں آغوش کا غوش کی بہو بچن آغوش کا اکتاب کا مقدوم و محدث کا مقدوم و محدث کا اے کاش ہمیشہ ہو بسیرہ میرے گھر میں خمزہ میری آنکھوں کی چھنڈک ہے وسیعت میں یہ لفظ حضرتی کا لکھا ہوا ہے خمزہ میری آنکھوں چھنڈک ہے مگر مولا لہنہ کا رہے اس کا پھنیرہ میرے گھر میں یہ رجیسٹ چالڈ وسیعت نامہ ہے ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ بڑھوں گا من کی سید محمد مدنی شفی جیلانی ورد حضرت مولانا سید محمد المعلوم محدث آزم حن علی رحمہ آئیو لگ بگ اسی سال ساکی نصرہ پور کی چھوچہ پرگنا بڑھ تحصیل کانڈا دلام بیٹھ نگری مقیم حال کریئر شاہ سکول کے سامنے مدنی مسکن خانپور احمد آباد میں ہوں میں نے ایک مئی دو ہزار دس کو پلیز ریممبر دس ڈیٹ میں میں نے ایک مئی دو ہزار دس کو احمد آباد گجرات میں نوٹری می شیخ سے نوٹری ریجسٹر نمبر ون سیون نائن ون فروری دو ہزار دس کے تحت جو وصیت کی تھی اسے آج میں رد کرتا ہوں رد کرتا ہوں اور آج سے آج کے دن سے اپنی یہ آخری وصیت کرتا اب وہ کیا ہے حضرت کی تمام باتوں پر آپ کو عمل کرنا میں سید محمد مجنی شمی جیلانی مقدوم ملت حضرت مولانا سید محمد المعروب محدش عظم حن علی رحمت و رزوان پورے ہوش و حواش میں اور کسی کے دباؤ میں آئے بینہ دو گوہ ہوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے فرزند مانیوی مرید و خلیوہ سید محمد حسن عزقری و سید محمد علی و محمد عرشب و مقدوم مردت حضرت محدش عظم حن کو میری سرپرستی سے ملک و بیرون ملک سے محدش عظم مشن کے ساتھ جتنے ایڈارے وہ تنظیمیں ہیں ان کا سرپرست و سرورہ نیوک کر دیا ہے اور میں ان کے اہدی و اراغین پر لازم کرتا ہوں کہ وہ عزیز القدر سید محمد حضرت رسکری کو اپنے ادارے یا اپنی اپنی تنظیموں کے لیے سرپرست و سرورہ ہے راکہ طور مقرر کر لیں اور میری سرپرست و میری سرورہ ہی ملک و بیرون ملک میں محدث آدم محسن کے ساتھ ساتھ جتنی ادارے وہ تعلیم تنظیم ہیں اب عزیز القدر سید محمد حضرت نسکری گل سید محمد عربی ہی تاہیات اس کے سرورہ تو سرورہ رہیں گے یوں ہی اپنے پاک سرورہ ہی کے لیے وہ جس کو نام ضد کرنے یا جس کے لیے وسیعت کریں گے وہ تاہیات سرورہ رہے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور کسی بھی دور میں محدث آدم میرسل ان کی تنظیم و عزیز کی سرورہ یا درگا ہے محدث آدم کی سجادہ نشیر ہونا ضروری نہیں ہے چلتا آدم کی سجادہ نشیر ہونا ضروری نہیں ہے اور اب ان تنظیم اور اعدان کا ہر دور میں جو سربرا سربرا ہوگا اسی کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنے متمد کو کسی علاقے کی تنظیم یا کسی علاقے کے ادارے کے لئے اپنا نائب بنا کر عارضی یا مستقل طور پر نامزد کر دے اور اپنے اختیارات اور فرائی جذیر یا کلی طور پر نامزد کر دے نمبر ون وسیعت کا نمبر ٹو چپٹر ہے میں آج اپنے بارے میں بھی تو وسیعت کرتا ہوں کہ میرا سفر عالم بھنا سے عالم بھا کی طرف کسی بھی مہینے اور کسی بھی تاریخ میں جب بھی ہو تو میری آخری آرام گاہ گل جن مختار گاٹا سنکھیا پانچ سو انچاس دردہ رسول پور کی چھوچہ دل ہم بیتر نگر میں ہی رہے اور میرے سالانہ طور پر مرکزی تقریب عیسال سوا خواہ برسی کے نام سے ہو یا سالانہ فاتحہ یا اس کے نام سے ہو میری رولت ہی کی تاریخ میں غزور کی جو روحلت کی تاریخ ہوگی رب سے ملے کی جو تاریخ ہوگی اللہ بک میرے فرزند اغوشی اور میرے جانسی عزیز القدر قررت الائن آنکھوں کی تھندر قررت الائن سید حمزہ عشرف وال سید سمش الحسن اپنے سوا بی تیب پر گل سن مختار یا جہاں چاہیں گے انجام دیں گے اور ساتھی میں یہ بھی ذہن نشین کراتا چلوں کہ میری سدارت میں چلنے والا میری سدارت میں چلنے والا شیخ علی اسلام ترس جس کا ہیڈ آفیس گل سن مختار رسول بودر نگر بن چاہی تر شرف پور کی چھوشہ علام بیٹ کر نگر میں ہے میرے وال اس شیخ علی اسلام ترس کے صدر میرے فرزند آغوشی میرے جانسین عزیز الخضر قررت العین سید حمد آشرف ور سید حمد حضر رہیں گے اور ان کے بعد وہ جسے چاہیں گے اپنی جگہ سر نام ضر کریں گے اوپر دچ کی گئی تمام باتوں کے بارے میں اب یہی میری آخری وسیعت ہے اب آخر میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ان دونوں بچوں کو قلبی اور دلی پر خلوص تعلق بر حرار رکھے اور یہ ہمیشہ آپس پر متحد و متفحد رہے اور قناعت استغناء کا دامان ہاتھ سے نہ چھولیں نیز دعا کو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو چاہتے مستخیم پر چلاتا رہے ان انام والوں کے راستے پر قائم و دائم رکھ نیز بشارت المریدین میں غصول عالم محبوب یردانی سلطان 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 نے جو رضی اللہ او تعالی ارزا اللہ ہم سب کو ہدایت ورمائی ہے ہم ان کو ہر حال میں ملہو سے خاطر رکھ ہیں کبھی بھی اسے غافل نہ ہوں اس طرح ہم اپنے جد کریم خدس سرزہو کے بتاگی راستے پچھتے رہیں آمین یا مجی برسائی بہت اتحا یا سلطان بہر مدی سید محمد والی و صحابہ حجمعین جزا پہ